کون شہر مقامے صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے سلم کی ذاتِ عالی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا معیار کیا ہے فرق کیسے پتا چلے گا فیصلہ کیسے ہوگا لوگ جس سے تعلق ہوتا ہے اس سے بات کرتے ہوئے موبائل پہ گھنٹوں گزار دیتے ہیں کالنگ میں چیٹنگ میں میسیجنگ میں گھنٹوں گزار دے رہے ہیں میں اور آپ چوبیس گھنٹے میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا یاد کرتے ہیں حدیث پاک میں میٹر ایمان کو جانچنے کا کی لیول کیا ہے ایمان کا سطح اور معیار کیا ہے یہ تو ہم میں سے ہر ایک دعوے دار ہے مومن و مسلمان ہونے کا لیکن ایمان کامل مکمل پرفیکٹ ہے ناقص ادھورہ ہے اسے جانچا جائے گا محبتِ رسول اور اطاعتِ رسول سے کہ محبتِ رسول ہمارے دل میں اپنی جان اپنی اولاد اپنے خاندان اپنے مال حدیث پاک میں مال کا اہل کا لفظ بھی ہے کی زیادہ محبت کس کی ہے میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ایمان کی دولت ملی ہمیں اس محبت کو بڑھانا ہے ہمیں اس محبت کو ترقی دینا ہے یہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے محبت کے حقوق میں ایک حق بڑا ہے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات اور آپ کی خدمت میں درودِ پاک کا تحفہ بھیجنا تحفہ من صلی اللہ علیہ صلاةً واحدةً صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحت عنہ عشر خطیعات ورفع لہو عشر درجات یہ درود یہ ایسا عمل یہ ایسی عبادت اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُصَلُّنَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم کس کی خواہش نہیں گرہگار مسلمان کی کی میرا تھکانہ جنت میں میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہو جنت کا اعلی ترین تھکانہ پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا وہ درود پاک سے خریدا جا سکتا اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةَ اَكْثَرْهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً تو میں اور آپ یہ مجمع تے کریں انشاءاللہ کی روزانہ صرف ربی الاول بارہ تاریخ میں نہیں کی کوئی مدر ڈے فادر ڈے ٹیچر ڈے تو پروفٹ ڈے ایک دن آتا ہے نہیں امت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفائے ہر ساس ہر لمحے میں نبھائے تے کریں انشاءاللہ ہم روزانہ درود پاک پڑھیں گے آج جمعہ کا دن ہے حدیث پاک میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَكْثِرُ عَلَيَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمْعَةَ وَفِي رِوَایَةَ وَلَيْلَةَ الْجُمْعَةَ خواہش ہے امت سے ہم سے آپ سے ایمان والوں سے کہ میری لادلی امت جسے میں نے کبھی نہ بھولایا اور حشر میں بھی سب کی زبان پہ یاربی نفسی میری زبان پہ یاربی امتی میری امت جمعہ کو میری خدمت میں درود و سلام کا زیادہ تعفیٰ بھیجے میری رابطہ کریں انشاءاللہ ہم ہمارے بیوی بچے ہمارے گھر والے ہمارے رشتے دار روز درود پاک کا احتمام کرنے کے ساتھ جمعہ کو زیادہ درود شریف پڑھیں گے حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم نے کہا درود پاک کی جو کیٹیگریز ہے اعلی ترین مقام کا فسسٹے پہ تین ہزار آدمی پڑھیں درمیانی درجہ یہ ہے میڈل درجہ کی ایک ہزار پڑھیں کم سے کم تین سو صلی اللہ علیہ وسلم دس بار بیس سیکنڈ میں کوئی صبح دس بار شام دس بار پڑھ لے صرف دس بار اونلی ٹین ٹائم من صلی اللہ علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکته شفاعتی یوم القیامہ اونلی ٹین ٹائم اور اگر سو بار کوئی روزانہ پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ براءتا من النفاق وبراءتا من النار واسکنہ یوم القیامت معا شہدہ میرے بھائیوں یہ امت کا ایک کام تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اور اتھاعت جو دنیا میں بھی ہمیں کامیاب سربلند عزتوں سے ہم کنار کرنے والی اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو سرخروی دلانے والی یہ پہلو کمزور ہو گیا ساری دنیا کو ہم نے یاد کیا پیسے کو یاد کیا رشتے دار اور دوستوں کو یاد کیا تعلقات ہم نے نبھائے اگر وفا نہیں کیا تو اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ کریں معافی مانگیں ہم سے غلطی ہوئی استغفار کریں اور آج ہی سے میں ہم سب یہ مجمع تیہ کریں کہ انشاءاللہ درود پاک کسرت سے پڑھیں گے اور ایک ایک آقا کی سنتوں پر محبت سے عزمت سے عدب اکرام سے عمل کریں گے اور یہ پیغام عالم میں اپنی ذات اپنے گھر والے یہ پیغام عالم میں پہنچائیں گے سبحانہ ربکا رب العزت ہم یسیفور